اور یہ بھی آگے سامنے ہے ابراہیم خلیلوٹ یہاں زیادہ تر پاکستانی ہی آتا ہے میرے غازہ کیونکہ حرم کے اندر بھی جو سائن بوٹ لگے ہیں اس پہ بھی تین جبانیں درج ہیں ایک عربی، ایک انگلیش اور ایک اردو اس سے منہی زیادہ لگایا ہے کہ شاید یہاں پاکستانی بہت زیادہ ہیں اس کے وجہ سے اردو بھی انہیں مینچن کرنی پڑتی ہے یا یہ کہ پاکستانی ان کی زبان جلدی سمجھتے نہیں ہیں تو اس لیے مجبوراً پر انہیں اردو میں لکھنا پڑا ہے کسی بھی جگہ پہ جہاں تو بھی سائن بوٹ لگا ہوا ہے تو وہاں یہ تین جبانیں لازمی ہیں اردو، ناربی اور ایلیش یہاں بھی کونکہ سٹرکشن ہو رہی ہے پھل کی اور ابھی ہم ابراہیم خلیل روڈ پر چل رہے ہیں فیلال یہ ہوتل لائن ہے پائپ سٹار ہوتلز ہیں نیچے اس کے پوٹ کورٹ بنے میں اس کے لیے پاس پوٹ کی برانچز ہیں اور وہ آگے جا کے روڈ دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے ایک ہے ابراہیم خلیل روڈ اور دوسرا جس سے میں ابھی آیا تھا نہ میرے ذہن سے نگل گیا اس روڈ کا ابھی ہم ابراہیم خلیل روڈ سے واپس ریٹن جائیں گے الحجرہ روڈ تھا شاید اچھا یہ اب یہ سین جو ہے یہ میں آپ سے جو اس وقت کہہ رہا تھا کہ پولیس والے پکڑ رہو تھے وہ یہ ہے یہ سوڈانی عورتیں سوڈانی ہیں یا افریقی ہیں یہ شکل سے تو یہ سوڈانی لگا ہے یہ کپڑے پیچ رہے ہیں جانے ماس مختلف چیزیں اب رش جب زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر پولیس والے انہیں پکڑنے کے لیے آتا ہے ان سے سمان سین لیتا ہے آدمے کے بھاگ جاتا ہے یہ سواران بھی حجید و فروف کے دران بھی ان کی جو نظر ہے وہ ادھر ادھر ہوتی ہے کہ کسی طرف سے پولیس والے آنا جائیں رات کے وقت یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں پورے روڈ پہ ہر طرف یہی نظر آ رہے ہوتے ہیں حدیداری بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ دکھانوں سے کافی سستے نہیں ہے چیزیں دے رہے ہوتے ہیں آپ کے دکھان سے دس ریال کی ہیں وہ ان سے آپ کو پانچ ریال چھے ریال کی مل رہے گی یہاں پہ بھی یہ کچھ فروفت ہو رہا ہے شاید فروٹ ہے پانچ ریال پانچ پہ یہ لوگ کہتے ہیں بنج ریال پانچ ریال زیادہ تر جو اچھی آئے ہیں وہ دس ریال پانچ ریال کے اندر ہیں پانچ ریال بھی پاکستانی کو ساڑھے تین سو چار سو روپے بن رہے ہیں آج کل میں دس ریال ساڑھے سات سو آج کی ڈیٹ میں یہاں سے بھی یہ سیونٹی نائن گیٹ سے نیچ آ رہے ہیں یہ اوپر ایک پل جا رہا ہے یہ پتہ نہیں کیسے بن رہے ہیں آج کنکم نہیں ہے اس پر مارے ہیں آج کنکم یہ مصروف ترین شہرہ ہے ابراہیم خلید آپ شبہ کے وقت آئیں فجر کے وقت رات میں آجائیں تین وزے دن میں آجائیں کسی بھی اوکر آجائیں یہاں پہ آپ کو بالکل ایسی رشنے لے گا پانچ ریال جو بھی لوگ یہ بھی پانچ ریال ہیں یہاں پہ پٹے پروفت ہو رہے ہیں پانچ ریال اجازہ تر لوگ یہاں سے توفت طائف لیتے ہیں یہ تصویرات اور یہ گھڑیاں پانچ ریال ہاں نہیں دس ریال گھڑیوں میں مختلف ریٹ ہیں ریس لٹ یہ چھوٹے جائے نماز میں بچوں کیلئے ریس لٹ ہمیں آپ پانچ ریال ان کے خلاف پر پولیس ہے وہ ایسن لیتی ہیں یہ اسکاف پہتا ہے مفرکیوں کے پر اسمال ہوتا ہے یہ بھی یہ اسکاف پروکتا ہے انجازہ جائے نماز ہیں یہ یہاں پہ جبھے پروٹ کر رہا ہے پھر یہ یہ پھر گھڑیاں والا آگے ابھی گھڑیاں کیسی ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے بہت سستے میں دے رہے ہیں جبھے اس روڈ پہ رشت زیادہ ہوگیا ہم یہ اس لحسری کی طرف جا رہے ہیں اور ابھی جبھے دس ریال میں جان اماز پانچ ریال چپلیں پر عفت ہو رہی ہیں ہر چیز یہاں پہ ابراہین خلیل روڈ پہ ملے گی نوبائلی کا برانچ پہ بنیوی ہے آگے زین ہے اور پھر آگے سٹی سی سٹی سی کا نیٹورک بہت اچھا کبریج اس کی بہت اچھی یہ پھر آگے جبھے والے تصویح مختلف چیزیں یہاں پہ آپ کو مارکیٹ سے سستی اگر آپ لینی ہو یہ جیسے ٹروپیاں آگئیں پورے پورے سیٹ فروف کر دیں رو یہ وال کی سجاوٹ کے لیے دیوار کی سجاوٹ کے لیے پھر سے ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ یہاں پر بھی ساڑھے تین چار لاکھ روپے لگا کے بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے جا بجا آپ کو دکھیں گے یہ گھڑی فروک کر رہا ہے وارٹر فروف دس ریال یہ دس ریال میں دے رہا ہے گھڑیاں وارٹر فروف کھانے کے لیے اکتہ ہو شاہی یہ یہ پرفیوم پروپ کر رہا ہے یہ ویدر پرفیوم پروک کر رہے مرحب سے سوڈانی ہے یاربی ہے دوبارہ سٹی سی زین موائلی ان کے یہ آگے کل انشاءاللہ مدینہ روان کی ہے مدینہ میں بھی انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو وہاں کی بھی مارکیٹس بگرہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو چیزیں وہاں کی اب یہ دیکھو یہ بام مغرف رکھتے رہے دربگرہ کے لئے اس طرح کی چیزیں یہاں سب یہ مارکیٹیں شروع ہو جاتی ہیں پاکستانی لاہور ہوٹر یہ باہر چپل والا بیٹھا ہوئے چپل ہے نہیں یہاں پہ بہتر ہے مناسے میں تقریبا بیس ریال پچیس ریال تیس ریال چپل بن جاتی ہے یہ پھر ہوٹل آ گیا ہوٹل کے ساتھ یہ باہر گیپ شاپ بنینی ہے چپلوں کی بھی بنینی ہے اور اس گلی کے انتر آپ کو آگے جا کے سیلون میں جائے گا ہمرا کر کے گر آپ آتے ہیں تو سچھے گلے یہاں سے اگر آپ کٹوا سکتے ہیں یہ ہے ابراہیم خلی روڑ رات کے وقت آئے ہیں تو بھی اسی رش ہوتا ہے نماز کے بعد یہ کھجوریں بیچ رہے پانچ ریال بیٹھ پا چار پانچ زبانے لوگ بھل لیتے ہیں پانچ ریال پانچ کا پانچ پانچ اور بھی دو تین نامیں سرزے لیتے ہیں اچھا یہ ایک سامنے مطلع ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بڑی دورت سے ہوتا ہوتا ہے کھول ڈیبل ہیں جب ضرورت ہو نکال لو پانی کھول لے اس میں یہ دیواری سے جاوٹ کیلئی مختلف اشیاں ہیں یہ ستاپ ہیں اندر پوری دکان ہیں یہ بھی یہ بھرکے عورتوں کے لیے بھرکے مہنگ ہیں یہاں پر تھوڑے اس طرح کی جو اشیاں ہیں وہ زیادہ تر مدینہ میں سستی ہیں یہاں تھوڑا مہنگ ہے الحجرہ روڑ اس طرف ہے اور یہ ابراہیم خلیل روڑ ہے صبح کے وقت جب آپ یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ پیدل چلنے کیلئے جگہ نہیں ملتی بس ہیں اتنی ہوتی ہیں اس روڑ کے پر جو ابھی مکہ آ رہا ہے یا مکہ سے باہر پر باہر جا رہا ہے وہ یہی روڑ سے استعمال ہوتا ہے یہی روڑ زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ مکہ بس سٹاپ آ گیا کبوتر چاپ یہ پانچ غیر میں جا نماز دے رہا ہے ہے وہ جا نماز آ سے ڈیلر رہا بچاندگر یہ پھر آئے دیکھل جڑوس یہ پھر آگیا آگیا سپرسطاہ یہ پھل پروک کر رہا ہے یہ بھی پانس ریال میں دس ریال مختلف ریٹ ہیں آج جاؤ آج جاؤ پانس ریال لے لو اردو بول رہے ہیں ان کے اردو بڑے مزے کیا ہوتی ہیں یہ پانس ریال میں تسکیاں دے رہے ہیں خضور ہیں یہ ہے جناب ابراہیم خلیل روڈ دن کے وقت میں انشاءاللہ یہ آگے گفٹ شاپ آگئی دوبارہ سے یہ آگے جبے پروک ہو رہے ہیں یہ نکاب پانچ ریال میں دے رہے ہیں دو سر Sil blank یہ جبے پروک ہے لہا کھر دو سر سرسح ، پانچ ریال میں دوس ریال میں یہ قبل specialize چھ گے خصور ہیں خاص روٹ کی ایک شاپ آگئی یہ دریئے جبلے والے جادہ ہیں یہاں پہ دس ریال میں یہ پرفیوم والی بیٹھی بھی پرفیوم صرف کر رہی ہے اس روٹ کے اوپر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے رش بہت زیادہ ہے اس میں اب اگر آپ اس طرف دیکھیں جو اس روٹ سے نہ آیا تھا وہ روٹ بالکل خالی بڑھا ہوا ہے جنگلے کے اس سائٹ میں الحجرہ روٹ جبکہ یہ بالکل پیک چل رہے ہیں یہ پانچ ریال دس ریال مختلف اشیاء اس طرح سے یہ دن کے وقت محضر ہے اور انشاءاللہ رات کے وقت کا مناظر بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے ابراہیم خلی روٹ کے اندر پاکستانی ہوتل ہے یہ تین ریال والی شاپر مرخواست ہے جو بھی لوگ تین ریال جیسے آپ کو پہلے دکھائی تھی دو ریال والی یہ تین ریال والی ہے لیکن سین ایسا ہے کہ جو بھی چیز آپ لوگ ہیں وہ تین ریال میں ملتی نہیں ہے وہ ایسا ہے کہ ایک سنگل پیس تین ریال کا دے گا ہے دو ریال کا وہ ظاہر سی بعد آپ کو تین چار پیس سولے نہیں پڑھیں گے تو بات نہیں آجاتی ہے دس ریال آٹھ ریال چھے ریال سے یہ بھی ایک آگے اوپر اس نے لکھا ہوا ہے محل الاخلام تین لیکن یہ دو ریال کے ساتھ میں ٹیک لگا ہوا ہے اس کے اندر بھی رچ ٹھیک تھاک ہے جسے کب پاکستان میں بھی وہ مشہور ہیں وہاں بند ڈالر شاپ یہ سرہ سے انہوں نے بنائی بھی ہے تو ریال اور تری ریال شاپ یہ آگے جناب پروٹ لگرہ کی شاپ ہے ماشاءاللہ کلہ چیک کریں کبھی رشت زیادہ ہے تو اس لیے دوکان وگرہ کی قریب زیادہ نہیں جا رہا دور دور سے دکھا رہا ہوں انشاءاللہ جو رات کی ویڈیو بنائیں گے اس میں رشت تھوڑا کم ہوگا کیونکہ بھی آج جمعہ کی نماز بھی تھی اور یہاں بھی چھوٹی بھی ہوتی ہے جمعہ والے دن تو رشت اس لیے بہت زیادہ رات کی جو ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے ابراہین خلیل روڈ کی اور ساتھ میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جو مہن مہن دکان ہیں وہ آپ کو دکھائی جائیں یہ ہے جناب مکہ بیت البروست یہ رہا بروست الوطنی جہاں سے آپ کو مکہ سے باہر جانے کے لیے تائف مدینہ یا مکہ کی زیارت پر جانے کے لیے صبح کے وقت بسنے وغیرہ یہاں سے نل جاتی ہیں کوسٹر بس یا کار وغیرہ ابھی یہاں پہ صرف پیدل پیدل ہیں لیکن اگر آپ عام دنوں میں آئے ہیں یا صبح کے وقت آئے ہیں تو یہاں پہ لائن سے بسیں کھڑی ہوئے ہوتی ہیں پیدل چلنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہوتی ہیں اور ابھی صرف جہاں وہ نماز الجمہ کے بعد ہاجی واپس جا رہے ہیں اپنے اپنے ہوتل کی طرف گروہ کی طرف یہ دن کا وقت ہے آئسکرین چاپ ادھر اس سوال روڈ پہ زیادہ در جو دکانیں ہیں وہ ہیں دو ریال اور ادھر جو ہیں وہ تین ریال اور یہ ایک ہوتل ابھی آ رہا ہے سامنے اصلی گجران والا ہوتل اس کے بارے میں یہاں کافی سنے کافی زبردست ان کا کھانا وغیرہ ہے کھانے کا ریٹ دگری بند سے یہاں پہ سب کا برابر ہے پانچ ریال میں ڈال سبزی چھ ریال سات ریال میں ڈال سبزی مل جاتی ہے آٹھ ریال میں آپ کو کوشت اور اندرہ سے بیس ریال میں آپ کو مٹن کڑائی مل جاتی ہے اللہ ریٹ یہاں پہ بہتر ہے مناسب ریٹ ہے یہاں کے حساب دے پاکستانی اعتبار سے دیکھا جائے تمہیں گیا لیکن یہاں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مناسب ریٹ ہے یہ ابراہیم خلیل روڈ ان فتات کے پر ابھی آگیاں ان کی نیچے چلا ہی نہیں جارہا یہ زین کا وہ لگا ہو ہے راوٹر کہیں گے یا کیا کہیں گے جو سگنلز ہوگی رہ دیتا ہے لیکن زین کے بارے میں سنائیں گے یہاں پہ نیٹ ورک ان کا اتنا خاص نہیں ہے سم اس کا جو سگنلز ہیں وہ کافی کم آتے ہیں اس ٹی سی تو میں خود استعمال کر رہا ہوں اور بھی کافی لوگوں سے سنا تھا اس کے بارے میں اس ٹی سی بہت تیسٹ ہے اور ابھی میں نے خود استعمال کیا ہے اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس ٹی سی بہت کمال کی سرویس ہے انٹرنیٹ سرویس ہے اس کا تقریباً تائف میں گل میں گیا ہوا تھا پرسو تائف میں بھی اس کے سگنلز اچھے آ رہے تھے پھر کل مکہ سے باہر گیا ہوا تھا وہاں پہ بھی اس کے سگنلز اچھے تھے گارے سور کیلئے گئے تھے تو کہاڑ کے اوپر بھی اس کے سگنلز کافی بہترین آ رہے تھے اس ٹی سی کے اور انٹرنیٹ استعمال ہو رہا تو ہاں پہ بہترین طریقے سے بروس بروس الفرج سندق المانار ہٹل اور آگے یہ وہی بسوں والا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گئے اب یہاں سے آگے آگے آپ کو بسیں ہی بسیں ملیں گے اور اگر صبح کے وقت آئیں گے جو راستہ ہم نے پیچھے تیہ کیا ہے اس پہ بھی مکمل یہی بسوں کا راج ہوتا ہے یہ بسیں وغیرہ جو ہیں یہ مکہ سے لے کے آ سوری طائب سے یا جہا رہے ہوں جارانہ وغیرہ وہاں سے واپس لے کے آ رہی ہوتی ہیں حاجیوں کو اور کچھ جو ہیں وہ جدہ وغیرہ سے یا دیگر شہروں سے مکہ کے لیے جو آ رہے ہوتے ہیں ان کو لے کے آ رہی ہوتے ہیں یہ تمام وہ بسیں ہیں مکہ بس بھی یہاں پہ موجود ہیں اور پہلے بلکل فری تھی لیکن ابھی وہ مختلف پسنیشن کے حوالے سے تین ریال چار ریال پانچ ریال تک چار سست کرتا ہوں اللہ پا کافیت فرما ہے پاکستانی یہاں پہ زیادہ تر جو دیکھیں وہ مانگنے وغیرہ کی کاموں پہ لگے ہیں یہاں سے میں ابھی ایک اس گلی میں داخل ہوتا ہوں جو آگے جا کے مجھے دوبارہ الحجرہ روڈ پہ نکالے گی مسفلہ القبری پہ یہ مکہ کی اندرون گلیوں میں مہا گئے ہوں ابھی وقت کم ہے میرے کل میں مدینہ جانا ہے ویسے اگر موسم اچھا ہے جس طرح یہاں مکہ کی جو اندرون کی گلی ہیں وہ دیکھنے لائک ہیں اب بلکل بھی نہیں پتا چلتا کہ آپ مکہ میں ایسا لگتا ہے جیسے صدر کی کسی گری میں ہوں یا لیاری ٹائپ کی گریوں میں یہ یہاں پہ گھریاں پارک ہوئی بھی ہیں کاریں پارکنگ بھی آگے سیلون شاپ اور یہ آگے مجھے ایک قرآنی کنسکشن دکھ رہی ہے تھوڑا دوسرے دکھاتا ہوں آپ کو اگر اندرون میں آئیں تو اس طرح کی منادر آپ کو دیکھنے کی ملیں گے آئے دیکھیں کنسکشن یہ پرانے والے یہ پرانے گھر بنے ہیں اس پر ٹینٹوں کے بنے ہیں یہاں پہ ایک مسجد بھی ہے جامعہ القماش اندق میلہ اس طرف میرے ابی ابی عبیرہیم خلیر لوڈ ہے اور اس طرف ہے الحجرہ سینٹر کی گلیوں سے میں گزر رہا ہوں یہ بھی ایک شاپ سے بنیوی ہے اچھا اندرون کی جو گلییں ہیں اندر سائٹ پہ ان کے ریٹ تھوڑے مناسب ہیں دیگر سے یہ ایک گلی مجھے دکھی ہے تھوڑے پرانے سٹائل کی بنیوی ہے تو میں یہاں سے ہو کے جاؤں گا سامنے جمارت دکھ رہی ہے پیٹوں کی بنیوی ہے یہ ابھی زیادہ تر جو نئی عمارتیں ہیں وہ بلوکس سے بنیو ہیں یہاں پہ وہ پرانی عمارتیں بھی موجود ہیں یہاں پہ کسی زمانے میں ہمیں خالچہ آگ بھی لگی اوپر نشان نظر آ رہا ہے اور یہ ابھی ہم پہنچ گئے ہیں اندرون کی گلیوں میں ہیسی کے پانی اپر سے گر رہا ہے موسم اچھا ہے یہاں پہ باہر گرمی نہیں لگی اگر چاہل پندرہ یا سولہ فروری ہے موسم یہاں کا بہترین ہے یہ اندرون کی گلی ہیں پرانی عمارتیں پرانی ترز تعمیر ابھی ان کو یہاں سے بھی دکھیں گے گرا دیا گیا کار پارکنگ بنی ہے یہاں پہ بھی ہوتل بن جائے گا اب جو نئی کنسٹرکشن ہے وہ ٹائپ کی ہے اور یہ پرانی کنسٹرکشن ہے اور یہ میں گلیوں میں سے گھمتا گھماتا بہر آگیا ہوں مسفلہ الکگری اب یہ جو پل آپ دیکھ رہے ہیں یہ پل تو نیچے ترنے کے لیے نیچے والا اوپر والا جو پل آپ دیکھ رہے ہیں جو اس طرف جا رہا ہے یہ آگے بھی در جا رہا ہے وہاں کا مجھے کنفر نہیں ہے لیکن اس طرف جائے تو یہ آپ جا کے نکلتے ہیں وہاں پہ صحیح والی جگہ اور یہ روڈ بن ہے یہاں پہ گھڑی ہیں اگر اندر نہیں آسکتی یہ سٹسی کا یہ لگا ہوا ہے کاؤٹر سگنل وغیرہ کے لیے اور یہ نیچے پاکستانی ہاں بیٹھے ہوتے ہیں پاکستانی ایڈینز منگالی یہ ہم واپس پہنچ گئے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا یہ ابھی جو راستہ جا رہا ہے الحجرہ ہے اور اس طرف جو راستہ جا رہا ہے یہ ہے ابھی ابراہیم خلیل اور بیچ میں جو بمارت دیکھ رہے ہیں آپ یلو گلر کی یہ جو زائرین حاجی وغیرہ یہاں پہ آگے بمار ہوتے ہیں ان کے لیے اور اس کے پیچھے جو آپ امارت دیکھ رہے ہیں ششے والی یہ ہے فلسطین ہوتل اور میرا ہوتل جو ہے وہ بلکل سانے دیکھ رہے ہیں سوا دواخانہ سدیلیا اس کے ساتھ میرا ہوتل ہے تقریباً 10 سے 15 منٹ کی وارک اور یہ پیچھے پہاڑی دیکھ رہی ہے جس کو کاٹ کے رہنے ہیں یہاں پہ ہوتل بنائیں اور مختلف چیزیں بنا دیں انشاءاللہ اور اس اور کے بلک پر اپلوڑ ہوں گے انشاءاللہ والعزیز مغارِ حیرہ اور دیگر جو مقامات ہیں انشاءاللہ زیارت میں وغیرہ کریں گے اس کی ویڈیوز پر اپلوڑ کرتے رہیں گے چینل پر آپ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکشن آپ کو مل جائے انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ پرتک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ چیک کرو موسیقی